جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ آپ کے بدن کے اندر گھوڑے جیسی طاقت ہو گھوڑے جیسی قوت ہو یہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے مردانہ طاقت کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا شکار بچے ہیں ان کے اندر گھوڑے جیسی طاقت اور قوت آتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے یہ غزہ کا محتاج ہے اور غزہ جزو بدن بنتی ہے تو انسان کا بدن چلتا ہے اگر غزہ ہماری اچھی نہ ہو ناکس غزہ ہو ناکس خوراک ہو تو دوائیوں سے انسان نہیں چل سکتا دوائیاں تو صرف وقتی طور پر اثر کرتی ہیں اور نکل جاتی ہیں اثر کرتی ہیں اور خارج ہو جاتی ہیں بدن کے اندر جو جزو بدن بننے والی چیز ہے وہ آپ کی اچھی غزہ ہے اچھی خوراک ہے تو جو آپ اچھی غزہ کھاتے ہیں اچھی خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کے بدن کو لگتی ہے یہی انسان کو گھوڑے جیسی طاقت دیتی ہے قوت دیتی ہے اور اسی سے انسان گھوڑا بنتا ہے یہ بہت زبرت چیز ہے کیونکہ ہمارا یہ زندگی کا مشن ہے اس طرح غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا مشن ہے اور اسی طرح دوحانی علاج معالجے کے حوالے سے جنات جادو بندش کے مریض جو ہے ان کا جو علاج کے حوالے سے ہمارا جو ایک مشن ہے کہ ان کو قرآن و سنت کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے اس کے مطابق علاج کی جائے اسی طرح جسمانی امراض اور جسمانی کمزوریوں اور جسمانی مسائل کے حوالے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ آپ مہنگی دوائیوں سے بچیں اور نقصان دیں چیزوں سے کیمیکل سے سٹری رائٹ سے اور الیوپیتک سے آپ بچیں چھوٹی موٹی چیزوں سے ہربل میڈسن سے غزائی ٹوٹکوں سے نسخوں سے اور ہلکی پھلکی سبزیوں سے پھلوں سے چیزوں سے آپ اپنا علاج کر سکیں تو یہ گوڑے جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے گوڑے جیسی قوت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کالے چنے اس کو عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں ہماری ماں بہنے بیٹیوں اور مرد بھی دونوں کا فائدہ ہوگا پورے بدن کا فائدہ ہوگا بدن گوڑے کی طرح قوی ہوگا طاقتور ہوگا اور مرد حضرات کی اس سے قوت با اور مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوگا آپ نے ایک وقت میں ایک چھٹانک کالے چنے لینے ہیں بنے ہوئے آپ کسی بھی بٹھی سے لے لیں کسی بھی دکان سے لے لیں ڈرائی فروٹ والوں سے آپ کو مل جائیں گے ڈپارٹمنٹہ سٹور سے کرانے کی دکانوں سے آپ کو بنے ہوئے کالے چنے چھلکوں سمیت ملیں گے تو بنے ہوئے کالے چنے آپ نے چھلکوں سمیت لے کے ایک مٹھی کے برابر یا ایک چھٹانک لے کے اس کو آپ نے آدھا کلو دودھ میں اس کو پکانا ہے آدھا کلو دودھ کے اندر جب آپ نے اس کو پکانا ہے تو ایک چھٹکی آپ نے اس میں کلونجی ڈالنی ہے کلونجی جس کو بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں سیاہ دانہ بھی کہتے ہیں حبت السودا بھی عربی میں کہتے ہیں وہ کلونجی آپ نے بلکل چھوٹی سی ایک چھٹکی یعنی اس میں چھوٹی سی چھٹکی میں پیچاس ساٹھ اس کے دانے آئیں گے چھوٹے چھوٹے وہ آپ نے اس میں ڈال کے اس کو پکا دینا ہے یہ آپ کا گوڑا بنا دینے والا یہ ٹونک تیار ہے اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے چنے اس میں بوائل کر لیے بنے ہوئے دودھ کے اندر اور یہ آپ نے کلونجی ڈال لیے چند دانے اس کو پکا کے تو آپ نے یہ کلونجی بھی کھا لیے نہیں ہے اس کے چنے بھی چبا کے کھا لیے نہیں ہے جو دودھ بچے گا وہ آپ نے پی لینا ہے اور دودھ کو صرف آپ نے بوائل کرنا ہے اس میں صرف جوش دینا ہے اس کو خوشک کر کے اس کی کھیر نہیں بنانی چنے آپ نے ویسے کھا لیے نہیں ہے اور پھر وہ آپ نے کلونجی کے دانے بھی کھا کے اوپر سے دودھ پی لینا ہے یہ دن میں ایک بار کرنا ہے اور یاد رکھئے یہ آپ نے کرنا ہے کھانے سے پہلے کسی بھی کھانے سے پہلے یہ آپ کی مرضی ہے اور کب تک کرنا ہے جب تک آپ کو ضرورت ہو ایک ہفتہ کر لیں تین دن کر لیں دس دن کر لیں پھر چھوڑ دیں پھر کر لیں اگر آپ کو بدن کے اندر کمزوری سستی دکاوٹ محسوس ہو آپ گوڑا بننا چاہیں تو آپ اس کو پھر دوبارہ شروع کر دیں بے ضرور ہے خوراک کی خوراک ہے دوا کی دوا ہے کوئی نقصان نہیں اور ہمیں دعا میں موسیقی